اس کے لئے ہم نے غلام حسین اتھر صاحب کو اپنا رہبر چونہ ہے پچھلے چھ سالوں سے انہیں کی قیادت میں مسلسل جد و جہد کا عمل جاری ہے دیکھو ہمیں ایک چیز تے کرنی ہوگی جت تک اس ریاست کے اندر پورا مانگ کے بغیر آدھا کسی کو نہیں ملا ہے ہم نے ہمیشہ آدھا یا تھوڑا مانگا ہے اس کی وجہ سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا چینی کی سبسیڈی تھی وہ ختم ہو گئے ہم خاموش رہے پی آئیے جہاز کے ٹکٹ کے سبسیڈی تھی وہ ختم ہو گئے ہم خاموش رہے لے دے کے یہ گندن بچا ہے اس گندن کے اوپر بھی مطلب اس کو ختم کر رہے ہیں اس اسٹیج سے نہ ہم کسی کو زندہ بات کہیں گے نہ کسی کو مردبات کہیں گے کیونکہ جن جن لوگوں کو جن جن اداروں کو تاریخ میں یہ ثابت ہے زندہ بات لگا ہے ان کو مردبات بھی لگے ہیں اور مردبات بھی لگیں گے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور جن کو مردبات لگا ہے قوم میں بعد میں ان کو زندہ بات بھی کہا ہے سیاست کرنے کے لئے دل جگر گردہ رکھنا چاہیے دیکھیں آج یہاں اگر ہم اپنے قسمت کرونا روتے ہیں کہ یہاں پر انکل لوگوں کو ہمارے پر مسلط کیا ہے تو یہ ایک مخصوص مائنسٹ ہے زیاہ الحق کے جو مائنسٹ ہے یہاں پر ہمارے نصاب کے اندر جو تبدیلی لاکھے جو بنیاد پرستے کو ٹھوزا گیا ہے سیاست میں جہاں سے گرلن کرنا تھا طلبہ یومن کے پر پابندی لگائی ہے جہاں سے عام آدمی نے اوپر اٹھنا تھا یہاں پر مزدور یومن پر پابندی لگایا ہے جہاں عام آدمی اس عملی میں جا سکتا تھا یہاں ایک مخصوص طبقے کو پراشوٹر کے ذریعے سے اس عملی میں اور سیاست میں لانے کے لئے اس طرح اس ملک کے اندر اس نظام کو چلایا جا رہا ہے جس کو امریکہ ہانگ رہا ہے امریکہ کو دار کا بدعائے دیتے ہیں ان لوگوں کو بھی بدعائے دیتے ہیں جو امریکہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں اصل غدار وہ ہے جو امریکہ سے ڈکٹیشن لیتے ہیں امریکہ سے ڈکٹیشن لے کر یہاں چھوٹے چھوٹے پارٹیاں بنا کر وظیفہ خور پارٹیوں کو چلاتے ہیں وہ جمعات ہیں وہ لوگ اصل جرمدار ہیں ہمیں ان کے گربان پکڑنا چاہئے آج دیکھیں جگہ جگہ لوگ روڈ کے اوپر ہیں اس لئے انہوں نے پریس کلپ کے باہر جائے تو وہاں خواتین اپنے پیاروں کی تلاش میں آئے ہوئے ہیں آپ کلاجی پریس کلپ میں جائیں وہاں سندھی اپنے پیاروں کی لاشوں کی وسولی کے برنے دی ہوئے ہیں آپ کوئیٹا پریس کلپ کے جائیں کون سی جگہ ہے جہاں ان کے خلاف احتجاج نہیں ہو رہے ہیں جوٹے پر جوٹے پرنے کے باوجود انہوں نے سبق نہیں سکھا تمہیں قوم سے اپیل کرتا ہوں پورا مانگو تو آپ کو آدم انہوں گا نہیں تو آپ کے پہاڑ چھینے جائیں گے آپ کے وسائل پر قبضہ ہوگا آپ کے میمریلز پر چھینے جائیں گے اسی طرح آپ کے تمام چیزیں چھیننے کے بعد فلسطینیوں کی طرح یہاں آپ گلی کوچوں میں مر رہا ہوں گے تو دنیا میں آپ کو کوئی نام لیوہ نہیں ہوگا بہت بہت شکریہ